سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے دن اچھا گزر رہا ہوگا دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے آپ کو میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا سفٹر اور سکھاؤں کہ کس طریقے سے ویڈیوز میں ہم ایڈیٹنگ کرتے ہیں جی ہاں اگر فور ایکزمپل آپ نے موبائل سے کیمرہ شوٹ کیا ہوا ہے اور آپ کے باس ویڈیوز موجود ہیں ہیں ڈیفرنٹ چنکس کے اندر اور آپ اس کو مرچ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس 움직اہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں اچھنا چاہ رہے ہیں تیکس each سے آرین کارنے چاہ رہے ہیں یا ڈیفرنٹ طرح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی طرح کی ویڈیو میں ایڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر اس کو آپ اپنے حساب کے format کے اندر پстиف کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کیا جائے کس طرح سے کیا جائے remained have壊 broagne sep 터ستیاں جائے گھر ends تک اگ Th crops سوفٹر بھی ملیں گے پرچیس سوفٹر بھی ملیں گے اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوفٹر کون سے یوز کرتے ہیں میں جو آپ کو آج انڈرسٹرن کروانے والا ہوں وہ ہے وینڈوز فلمورا فلمورا کو سوفٹر میں آپ کو انڈرسٹرن کروا ہوں گا اور اس فلمورا کے سوفٹر کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس طریقے سے آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں فلمورا کا سوفٹر موبائل کے اندر اپلکیشن بھی ہے اس کی اور دیکس اپلکیشن بھی موجود ہے ٹھیک ہے سو چلتے ہیں سکرین پر آپ کو انڈرسٹرن کروانے والا ہوں کہ کس طریقے سے سوفٹریک کرکنگ کیا جائے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پھر زین فائرز کو لائک ضرور کریں بیڈ آگن پر پی کلک کریں دوستو آپ کے سامنے جس کی نظر آ رہی ہے وہ ہے وینڈر شیئر وینڈر شیئر فلمورا ٹھیک ہے وینڈر شیئر فلمورا میں نے انسٹرول کیا ہے کریں کریں اور میرے پاس اس کا لائک سیس ولوٹن ہے تو میں نے لائک سیس vir По رسحım اس پر 寸ل کیا ہوا ہے اور مجھے کمپیلٹی اس کے SGر موجود ہیں تو میں اس کو اس کو نپک کر رہا ہوتا ہوں آپ اگر دیکسٹرًا جنگے تو ہو سکتا ہے آپ کو مائٹ بھی آپ جب ویڈیو انسٹرول کر رہے ہو تو آپ کی لائک سکای مکید ہو تو اس پر مدعت کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لائک سیس ولوٹن کی نیڈ ہے تو میں آپ کو لائک سیس بجانس پر وائٹ کر سکتا ہوں سو اگر آپ کو ضرورت ہو تو مجھ سے کونٹیک کریں کمنٹ میں منشن کریں میں آپ کو اس کا لائسس بجانس پر وائٹ کر دیا سو ونڈے شیئر آپ کے باس موجود ہے اب ہم آتے ہیں میں آپ کو انشنگ کہاتا ہوں کہ اس کو اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو فائل میں نیو پر کلک کر گیا نیو پروجیک لینا ہوگا اور نیو پروجیک میں آپ اس کی سائز ریسائٹ کریں گے کہ وہ سائز کیا ہو ٹھیک ہے تو تو آپ ویڈے شیئر 16x9 کے سائز اس میں لے لیں کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد اس کی ایک فرائم ڈے لیں ماشرہ فرائم ڈے لیں کے پاس آپ کیا کریں گے اپنی ویڈیو کو ایمپورٹ کریں گے ویڈیو ایمپورٹ کہاں سے ہوگی آپ کے پاس این آپشن دیا گیا ڈرگ & ڈراب ڈر آر ڈیو ڈیو کے آپ اس پر دبل کلک کریں گے اور یہاں پر آپ نے بتا دیں گے پیکچروں گارہ کا ہے میں نے کہا میری picture ہے یہ picture ہے آپ نے اس پر click کر کے اور pop in کر دیا یہ picture یہاں پر import ہو کر آجائے گی اسی طرح آپ کی کوئی ویڈیو بھی ہے تو آپ اسی طرح double click اسی forum پر double click کریں گے توبارہ اور آپ پیٹی ویڈیو بتا دیں گے کونسی ویڈیو ہے میں کہتا ہی یہ face birthday کی ویڈیو ہے میں نے face birthday کی ویڈیو پر double click کر دیا یہ face birthday کی ویڈیو بھی آگئے آپ کی screen پر अब आप ये नीचे जो दी गई है ये फ्रेंड्स दी गई है इन फ्रेंड्स के ओपर रहते हुए आप काम करेंगे और दूसरी चीज यहाँ पर जो मेन्यू को अगर अब भी देता चलूं तो आपके पास फाइल मेन्यू है यह कुछ आपके पास ट्रांजिक्शन वीडियो दिये गए है कि मेडिया में आपको तस्वीर है वीडियो तो सारे ओडियो के लिस्ट आएगी टाइटल्स पर जब क्लिक करेंगे जिसे में ओडियो पर क्लिक करता हूं तो completely audio आपकर पास है गल रही है इसी तरह आप टाइटल डिट करेंगे तो आपके वासacs़ेलस के स्टाइल कि अप्लाइ करना हो वह दीए जाते है यहां पर इसी तरह एफेक्ट्सstick Y 점 राइन ही कोई सम्थमिर्पतिंग प्लिक करेंगे तो उप आपको elements यहां पर शोक्र sensit आ سکرین کو سپریٹ کرنے کے طور پر یعنی اگر آپ ایک ہی ویڈیو کے اندر دو سے زیادہ ویڈیو چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ سپریٹ سکرین کو اٹلائز کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے سپریٹ سکرین بھی اٹلائز ہو جائے گی اور باقی یہ جو نیچے آریا دیا گیا یہ آپ کی ورکنگ آریا دیا گیا یہاں آپ کمپیٹ فریمنگ پر ورکنگ کرتے ہیں اور یہ آپ پریوی آریا دیا گیا یہ پریوی شو کرتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ تصویر آپ کو اگر فریم پر لانی ہے تو آپ یہاں پر آئیں گے اور یہ پریس کا سیمبل دیا گیا آپ اس پر کلک کر دیں گے تو یہ پروجیک کامل آ جائے گا اور یہ فریم پر آ جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پر آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ پکچر یہاں پر آپ کو ویو کرواری ہوگی میں جیسے پریس کا بٹن دباتا ہوں یہ پکچر دیکھیں سب سے پہلے ٹاپ پر فریمنگ پر آ چکی ہیں یہاں پر جو تقریباً یہاں سے لگ کریں یہاں تک آپ کو ایک سیکنڈ کی ویو دے لیے اب آپ کو دیکھنا ہو تو آپ لے کا بڈن پرس کریں تو یہاں پر یہاں پر یہیو بھی کرتا ہو بتا رہا ہوگا اور یہ سویر بھی آ رہی ہے اچھا اب اسی طریقے سے یہ تو تصویر ہیں اب اگر آپ اس میں انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ جس میں چاہ رہا ہوں کہ اس تصویر کے بعد مجھے یہاں پر ویڈیو سٹارٹ کرنی ہے تو اس ویڈیو پر آپ ڈبل پک کر دیں یا پھر اس پرس کا سیمبل پرس کر دیں گے تو جہاں آپ کا پوائنٹ ہوگا اس پوائنٹ کے بعد آپ کی ویڈیو آ جائے گی اب یہ کہتا ہے کہ resolution جو ہے وہ اس پروجیک کے میچ نہیں کر رہی میں کہہ رہا ہوں کی پروجیک سیٹنگ تو پروجیک کی سیٹنگ ہے اسی حساب سے کام ہونا چاہیے تو کی پروجیک سیٹنگ میں دیکھیں completely اس پر وہ اپلائے کر دے گا اب میں دیکھیں یہاں پوائنٹر رکھ رہا ہوں میں سٹارٹ میں آتا ہوں بلکل اور یہاں سے میں نے کلک کر دیا بھی پہا اب یہ میرے تصویر ہے اور اس کے بعد جو کیا ہوگا ایک سٹارٹ ہو جائے گی پروگرام ٹھیک ہے یہ ویڈیو ایڈ ہو گئی اب ویڈیو کو آپ کو کمپلیٹ بہت بڑی ویڈیو ملے گی آپ کو اور آپ اس میں کٹنگ درہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ کٹنگ درہ کرنے کے طریقہ کیا ہو کر وہ میں نے کہا یہاں آکے سٹاپ پیٹھے ہیں میں نے کہا یہاں پر جو ہے وہ مجھے کیا کروانا ہے یہاں آکے میں نے سٹاپ پیٹھے ہیں میں نے کہا یہ کمیں بعد اس کی کٹنگ کر دو یہ آپ کو سیزن نظر آ رہا ہے سیزن کو جب آپ کلک کریں گے تو یہ ویڈیو الگ ہو جائے گی میں نے کہا باقی مجھے ویڈیو نہیں چاہیے میں نے اس کو سنیک کر کے دیلیٹ کر دیا یہ فرائم پارٹ جو ہے وہ اور پھر آپ کو کیا کہنا میں نے کہا اس کے بعد مجھے دوبارہ یہ تصویح چاہیے ہوگی آپ نے پیس کا پرندب آجے تصویح اس لگا پر دوبارہ امپورٹ ہو کے آ جائے گی تو اس طریقے سے آپ کیا کر دیں گے یہاں پر سیٹنگ کر دیں گے یعنی کہ دیکھیں آپ نے کسی تصویح کو کروپ بھی کیا ایڈ اون بھی کیا تو آپ اس طریقے سے کروپ بھی کر سکتے ہیں اور ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے اس ویڈیو کے اندر اینڈرنگ کرنے کا اب اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پر کوئی ٹیکس لانا چاہ رہے ہیں یا ایلیمنٹ لانا چاہ رہے ہیں یا سپیڈ کو سلو اینڈ فاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیا کیا جائے اس کے طریقے کر یہ ہوتا ہے اگر آپ ٹیکس لانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پھلائے ماتے ٹیکس کے اوپر میڈیا کے ٹائٹلز ٹائٹلز پہ کلک کریں آپ کو کس طرح کا ٹائٹلز چاہیے اور کس جگہ چاہیے جس جگہ چاہیے آپ کا کرسر یعنی کہ جو آپ کی فریم پوائنٹ ہے وہ ضرور وہاں پہ ہونا چاہیے میں کہا رہا ہوں مجھے جو ٹائٹل لائکے ایشو کر دو یہاں پر وہ ٹائٹل کچھ ہونا چاہیے یہاں سے ہم چوز کرتے ہیں جو آپ ڈاؤن کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ ٹائٹلز نظر آ رہے ہیں آپ یہاں سے چوز کر لیں ٹھیک ہے نیچے آئدہ رہیں گے آپ کو مزید ٹائٹلز کے سٹائلز آتے رہیں گے یہاں پہ تو آپ اس میں سے کوئی بھی ٹائٹلز کا سٹائل نہیں لیجے جیسے میں یہاں پہ ٹائٹلز سٹائل لے رہا ہوں لائکا 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 میرا ٹائٹل دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ڈبل ٹک کریں گے تو یہ پریویو بھی یہاں پہ شو کرے گا آپ کو اور میں اس کو ڈس کا بٹن دبایا ہے جیسے ڈس کا بٹن دبایا ہے تو اب آپ نوٹ کریں کہ یہ اس طرح سے آپ کو شو کرے گا ٹھیک ہے اب آپ کو اس میں کچھ لکھنا ہے سیمپل جب یہ آپ کے باس فریم موجود ہوتی ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کے ڈبل کلک کرنے کے ساتھ سے آپ کو یہ باکس اپن ہو جائے گا اور یہاں پہ پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اٹس ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ پہ یہ لکھ دیا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ بتا دیں گے اگر آپ کو یہ باکس سامن میں نہیں آ رہا تو آپ اس باکس کو بٹا بھی سکتے ہیں جیسے یہ نیشے یہ اور ٹیکسٹ ہی آ رہے میں جنیشہ ڈریٹ کر دیا یہ باکس بیکنڈ کا چھوٹا آ رہا ہوگا تو آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں بڑا کرنے کے لئے آپ کو طریقہ کر کے دیا ہوئے اس کو ڈریٹ کر دیں گے تو یہ ریموٹ بھی ہو جائے گا یہاں سے اور اس بوکس کو آپ سیلیکٹ کریں گے پیچھے والے کو اور اس کی سائز کو بڑی کر دیں اگر فونڈ اسٹائل چینج کرنا ہو تو آپ اس میں جب اس میں کام کر رہے تھے آپ فونڈ اسٹائل بھی چینج کر سکتے تھے اس میں ٹھیک ہے اچھا فونڈ اسٹائل بھی چینج کر سکتے تھے اور فونڈ اسٹائل چینج کرنے کا طریقہ میں دوبارہ ایک پہ بتاتا ہوں ڈریٹ کریں گے آپ اس کو یہاں پہ اس کو ٹیکس سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ اسٹائل آپ چوز کر لیں گے ایک اسٹائل دینا چاہتے ہیں یہ فونڈ کا اسٹائل ہے اور اگر آپ کو کوئی فونڈ اسٹائل کے جگہ پہ کوئی اور بھی دینا ہو تو یہاں پہ اسٹائلز اور بھی دیئے گے آپ یہ بھی پرائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کلر چینج کرنا ہو تو یہاں سے کلر چینج ہو جائے گا اور سائز چوٹی کرنے ہو تو سائز چوٹی یہاں سے ہو جائے گی تو میں نے یہ سائز رکھ لی موکے کا پڑن دبا دیا اور آپ اس کو چوز سیٹنگ کر لیں اپنی چیمیل پر کھا رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سائزنگ آپ چینج کر سکتے ہیں ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو چوز کریں اور اس کو مووک کر رہے ہیں فرق زمل یہ یہاں ہی پر رہے نہیں دیا اور اب میں جب پلے کرتا ہوں تو کیا ہو رہا ہے اس طرح سے اسٹائل دے رہی ہے ٹھیک ہے گیار گیا اور پھر ویڈیو سٹارڈ ہو ٹیسٹنگ جاں نکلیں یہاں سے دیں گے اب ایک پکچر کے بعد یہ دوسری ویڈیو جب آ رہی ہے تو اس کے اندر جو کیا ہوگا کہ آپ کو ایک ٹرانزکشن ایفیکٹ دینا ہوتا ہے لک دینا ہوتا ہے تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس ویڈیو کو سیلیک کیا یہاں پر سوری پکچر کو سیلیک کیا اور میں آپ یہ کہتا ہوں کہ ڈبل پک کروں گا تو یہ ایفیکٹ بتائے گا کہ یہ تصویز جو ہوگی یہ کس طرح کا ایفیکٹ اپلائے کرے گا دوبارہ بلک کر کے اندرسٹین کرتے ہیں دیکھیں تو میں نے کہہ بیٹر ہے پلس کا بٹن دبا دیا اور یہ اپلائے ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ اپلائے ہوئا یا نہیں ہوئا دیکھیں بلک کرتے ہیں دوبارہ یہ دیکھیں آپ کو فیل نظر آیا ہوگا اب اسی طریقے سے اگر اس ویڈیو کو میں سلیک کروں اور اس میں کوئی اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اپلک کیا دیکھنے یہ کیا اسٹائل ہے اچھا اسٹائل ہے پلس کا بٹن دبا دیں گے تو یہ اس پر اپلائے ہو جائے گا دیکھتے ہیں میں تھوڑی سے آگے کر کے اس کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ کی ٹرانزکشن ایفیکٹس کے اندر آپ کو ملتے ہیں جن کو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح جب آپ ایفیکٹس میں آئیں گے تو ایفیکٹس میں آپ کی کلرڈ ٹیمنگ ہو رہا دیکھیں گے ڈیفرنٹ گری سکائلزنگ اور ایفیکٹس ہوگا اپلائے کر سکتے ہیں یعنی ڈبل ٹلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر ویو بتائے گا کہ اس طرح کر رہا ہوگا دار کلش ہوگا ٹھیک ہے ویو آپ کو کلر کی نفیل ہو رہا ہوگا تو یہ چیز آپ اس میں سیٹ کر سکتے ہیں جس کو آپ پلس کا بٹن دبا کے بھی اپلائے کر سکتے ہیں ابھی پلس کا بٹن دبا دیا اور میں اس کو یہاں پر لے لیتا ہوں اب آپ دیکھیں نارمل پکچر یہ تھی اور دیکھیں کلر کیسا شارک ہو گیا تو یہ سیٹنگ بھی آپ اس میں امرومنٹ کروا سکتے ہیں اس کے راو اگر کوئی چینجز کرنی ہو تو وہ بھی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی سپیڈ دورانی ہو کم کرنی ہو تو آپ اس پر رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپشن ہوتا ہے سپیڈ انڈوریشن کا سپیڈ انڈوریشن میں آ جائے آپ بتا دیں اس کے اندر کتنی سپیڈ اس پی ویڈیو کی رکھنی ہے اس وقت ویڈیو کی سپیڈ میں اس کو کر رہتا ہوں تو 3x سپیڈ بڑھ جائے گی 3x سپیڈ بڑھ جائے 3x سپیڈ بڑھ چکی ہے اب آپ اس کو جب پلے کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہوگا کتنی سپیڈ میں یہ ویڈیو چل رہی ہوگی یہ دیکھیں کتنی سپیڈ میں ویڈیو چل رہی ہے اگر پہلے کے مقابلے نوٹ کیا ہوگا تو یہ صرف ویڈیو تک سپیڈ میں رہی ہوگی اس طرح اگر آپ کو سلو کرنا ہو تو سلو بھی کر سکتے ہیں فاسٹ کرنا ہو فاسٹ بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس میں آوڈیو ٹائٹلز ٹرانزکشنز ایفیکس اور یہ سب چیزیں انٹریمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ساؤنڈ ڈالنا ہو تو آوڈیو پہ کلک کریں اور ساؤنڈ کو چوز کریں جس طرح کا ساؤنڈ آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس کو سلاک کریں اور پلس کا بٹن ضبا دیں گے تو وہ نیچے ساؤنڈ اس کے اوپر آ جائیں گا اور ساؤنڈ آنے کے بعد آپ اس کو ویو پر پلے کرکے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو فیل ہو جائے گا تو دوستو یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے وندر شیئر فیلمونورا کے اوپر ویڈیو بنانے کرنے کے قراصم کرنے کے پاسچی کرنے بہت آسان ہے آپ یہ boss icon کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ فائنل ویڈیو کو سی!!!!! کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایکسپورٹ کا پڑن پریس کر کے اس کو بتائیں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کہاں سیف کرنی ہے اور کس کالٹی میں سیف کرنی ہے وہ چوز کریں گے کالٹیز وغیرہ اور اس کے بعد آپ اس کے نام لگر رکھے اس کو ایکسپورٹ کر دیں گے جب آپ ایکسپورٹ کر دیں گے تو یہ ویڈیو ڈاؤنوڈ ہونا ایکسپورٹ ہونا سیو ہو جائے گی اس پورمیٹ کے اندل اور پھر آپ اس کو ایٹلائز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ اچھی کلاس سمجھ مہج ہوگی پریز چینل فیز این فارس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ